بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر گئت سے ہوں گے تو معزز ناظرین آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت شاندر بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں بزنس آئیڈیا آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹرڈکشن بتا دوں میرے نام ہم محمد فرخزمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیسہ کماؤ یوٹیوب چینل تو یہ جو بزنس ہے یہ بزنس ہے پٹاٹو پاورڈر کا جیہاں علو کے پاورڈر کا بزنس ہے جنہی آپ نے پچاس روپے لگانے ہیں اور آپ نے کمانا ہے ہزار روپے جیہاں آپ کو پتا ہوگا کہ جو بھی لو انویسٹمنٹ بزنس آئیڈیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے لیے اپنے اس یوٹیوب چینل پیسہ کماؤ پر لازمی لاتا ہوں یہ بزنس بھی ایسا ہی ہے آپ نے صرف ہزار روپے لگانا ہے اور آپ نے پچاس ہزار روپے کمانا ہے جیہاں آپ نے صحیح سنا تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ بزنس آپ نے کیسے کرنا ہے اس میں انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے اس کے لیے جگہ کتنی درکار ہوگی اور آپ نے یہ بیچنا کیسے ہے اور منافع کیسے کمانا ہے تو پوری ڈیٹیل آپ کو دینے سے پہلے آپ جلدی سے چلی میرے اس یوٹیوب چینل پیسہ کماؤ کو سبسکرائب کر لیں اور جو ساتھ ہی بنا بیل آئیکن اس پر بھی کلک کر دیں تاکہ جو بھی میرے نے انویسٹ ویڈیو آئے وہ بروقت آپ کو ملتی رہے تو محضر ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ بزنس کیسے کرنا ہے اس بزنس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک کھلی اور کشادی جگہ ہونی چاہیے جی ہاں کھلی اور کشادی جگہ یہ آپ کے گھر کی چھت بھی ہو سکتی ہے یہ آپ کے گھر کا سہن بھی ہو سکتا ہے اور اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ کو پاس ہزار روپے ہونا چاہیے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے منڈی سبزی منڈی میں آپ نے جانا ہے اور وہاں پر جا کر آپ نے علو خریدنے ہیں ہزار روپے کے آج کل جو علو کا ریٹ چل رہا ہے وہ پچاس سے ساٹھ روپے چل رہا ہے اور آپ کو ہزار کے ملیں گے کتنے علو بیس سے پچیس کلو جو ریٹ ہے یہ آپ بھی ہوتا رہتا ہے اور ڈاؤن بھی ہوتا رہتا ہے اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینے ٹھیک ہے آپ نے علو بیس کلو لے لیا ہزار روپے کے ہی کر لیا آپ نے بیس کلو علو لے لیا now اب اب ان نے اُن کو گھر پر لے کے آ جانا ہے اور آلو کو اچھی طرح آپ نے دھالیا ہے دھالیا کے بعد آپ نے کپڑے سے خوشک کر لینا ہے ساپ ستھرا کر لینا ہے پھر آپ نے ان آلو کو چھیل لینا ہے چھلنا کیسے ہے جانا جیسے ہم سبزی بناتے ہے تو سب پہلے ہم آلو کی جو اوپر والی تائع ہوتی جو آپ نے اتار لینا ہے آلو کو آپ نے اچھی طرح چھیل لیا چھیلنے کے بعد آپ نے اسے چپس کی طرح کاٹنا ہے جی ہاں چپس کی طرح کاٹنا ہے جیسے ہم چپس کری رہتے ہیں اس میں بریک بریک سے آلو کٹے ہوئے ہوتے ہیں بیسے ہی آپ نے ان آلو کو بریک بریک کاٹنا ہے بریک بریک کاٹنے کے بعد آپ نے انہیں ایک برتن میں لینا ہے برتن میں لے کر آپ نے ان آلو کو دھوک میں خوشک کرنا ہے جی ہاں آپ نے ان آلووں کو کر لینا ہے خوشک خوشک کرنے کے بعد جب ان میں پانی ختم ہو جائے جب ان میں نمی ذرا بھی نہ رہا ہے آپ نے ان آلووں کو اٹھانا ہے اور خوشک کرنے کے بعد آپ نے ایک گرینڈر مشین لینا ہے گرینڈر مشین آپ جوس والی ہوتی وہ بھی آپ لے سکتے ہیں آپ نے ان آلووں کا پاودر بنا لینا ہے ٹھیک ہے آپ آپ نے ان آلووں کا پاودر تیار کر لینا ہے گرینڈر میں ڈال کر ٹھیک ہے آلو کا پاودر تیار ہو گئے اب آپ نے جانا ہے کس پرنٹنگ والی شاپ پر جی ہاں پرنٹنگ والی شاپ پر جانے کے بعد آپ نے اسے ہزار یا پندرہ سور پہ دینے ہیں اور آپ نے ایک ریپر بنوانا ہے جیسے آپ کو اس سائٹ پر نظر آ رہا ہوگا پٹاٹو پاودر کا آپ نے اسی طرح ایک لکھوا لینا ہے لکھنے کے بعد اب آپ نے جو ریپر بنوانے ہیں وہ آپ نے کس ٹائپ کے بنوانے ہیں آپ نے سو گرام سے ہزار گرام تک بنوانے ہیں یعنی ایک کلو تک آپ کا ایک ریپر ہو ٹھیک ہے جو انڈ ہو اب آپ نے یہ سٹیل کیسے کرنا ہے اب آپ نے یہ جو پاودر ہے ان ریپرز میں ڈال دینا ہے اور آپ نے جو ایک کلو کا ریٹ ہے وہ آپ ہزار بھی رکھ سکتے ہیں بارہ سو بھی رکھ سکتے ہیں اور پندرہ سو روپے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو علو کا پاودر ہے یہ مارگیٹ میں بہت کم دستیاب ہے یہ زیادہ تر آن لائن ہی بک جاتا ہے آپ کو اس سائٹ پر ایک چھوٹی سی ویڈیو نظر آ رہی ہوگی دراز ڈاٹ پی کے پر وہاں پر دیکھیں کس طرح کے ریٹس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے ان کو تول کر آپ نے ان پاودر میں ڈال دینا ہے اور دراز ڈاٹ پی کے اور مارگیٹ میں انہیں آپ سیل کرتے ہیں اگر آن لائن یہ بارہ سو کا سیل ہو رہا ہے تو آپ مارگیٹ میں یہ ہزار پہ کلو کا حساب سے یہ آپ سیل کر دیں اب دیکھیں ایک کلو آلو میں سے کتنے آلو کا پاودر نکلے گا ایک کلو آلو میں سے کتنے پاودر نکلے گا وہ پانچ سو گرام نکلے گا آدھا کلو بھی نکل سکتا ہے اور کلو بھی نکل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ پر ڈی پینڈے کہ آپ نے اس سے کس طرح سے خوشک کرنا ہے اور اسے کس طرح سے آگئی چلانا ہے اور یہ جو ریٹ ہے یہ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینے تو یہ تو سارا پروسیجر ہے اس کو کرنے کا تو اگر آپ نے یہ بزنس کرنا ہے تو آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں لوگ اس سے پانچ لاکھ روپیہ تک بھی کمار رہے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ بزنس آپ کو پسند آیا ہو گیا اور مزید ایسے بزنس آئیڈیاز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل